آئی جی پنجاب فیصل شہکار کے سپیشل برانچ ہیڈ کوارڈرز روبرٹس کلپ کا دورہ قائم مقام ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ راجہ فیصل نے آئی جی پنجاب کو سپیشل برانچ کے پیشہ ورانہ امور پر بریفنگ نارو وال پولیس کی بڑی کارروائی بینک ٹکیتی کے ملزمان گرفتار کر لیے گئے پولیس نے نوے لاکھ روپے برامت کر لیے سیٹی پولیس آفیسر فیصل آباد کے احکامات پر پولیس کا ایکشن خاتون پر تشدود اور تزلیل کرنے والے ملزمان گرفتار کر لیے گئے اور راولپنڈی پولیس نے قلیل وقت میں گمشدہ بچی بجیہا کو والدین سے ملوا دیا اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں آئی جی پنجاب فیصل شہکار کا سپیشل برانچ ہیڈ کوارٹرس روبرٹس کلپ کا دورہ قائم مقام اڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ راجہ فیصل نے آئی جی پنجاب کو سپیشل برانچ کے پیشہ ورانہ امور پر بریفنگ دی آئی جی پنجاب فیصل شہکار کا کہنا تھا کہ سپیشل برانچ کا کردار انتہائی اہم ہے امن و امان کی صورتحال کے ساتھ ساتھ افسران کی ورکنگ پر نظر رکھی جائے ناجائز زخیرہ اندوزی اور قیمتوں میں مصنوعی اضافہ کرنے والوں پر کڑی نظر رکھی جائے فورس میں موجود کرپٹ اناثر کی نشان دہی کریں ان کو محکمے سے فوری نکال باہر کیا جائے گا مزید آئی جی پنجاب نے کہا کہ افسران اور اہلکاروں کی کپیسٹی بلڈنگ پر خصوصی توجہ دی جائے خود بھی سپیشل برانچ کا ہیڈ رہا ہوں سپیشل برانچ کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائیں گے بینک ڈکیٹی کے ملزمان گرفتار پولیس نے نوے لاکھ روپے برامت کر لیا ہے ایمورجنسی ہلپ لائن ون فائی پر بینک کی کیش وین سے نوے لاکھ روپے چھیننے کی کال موصول ہوئی واقعے میں ملوث دو ڈاکووں نے مضاحمت کرنے پر وین کے دو سکیروٹی گارڈز کو فائرنگ کر کے زخمی کیا اور فرار ہو گئے ناروال پولیس نے سائنٹیفک ٹیکنالوجی اور ماہی ٹیم کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کیا ڈی پیو انور سعید کنگرا کا کہنا ہے کہ چار سنبھالتے ہی ناروال میں ڈکیٹی کی بڑی واردات کو اپنے لیے ٹیسٹ کیس کے طور پر لیا ہے پولیس نے نہایت کم وقت محض دس گھنٹوں میں مرکزی ملزمان سبتین اور راشد عرف منہ کو گرفتار کر لیا ملزمان کے سہولت کاروں کی گرفتاری کے لیے مزید چھاپے مارے جا رہے ہیں سیٹی پولیس آفیسر فیصل آباد کے احکامات پر پولیس کے ایکشن خاتون پر تشدد اور تزلیل کرنے والے ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے خاتون سمیت چھ ملزمان گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان میں دانش، مہم، خان محمد، شعیف، فیضان اور اصغر شامل ہیں پولیس نے جدید ذرائع بروے کار لاتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا سیٹی پولیس آفیسر فیصل آباد عمر سعید ملی کا کہنا ہے کہ ملزمان کو قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے گی ڈالفن سکوار ڈاکووں اور سنیچرز کو گرفتار کرنے والی ٹیموں کے لیے تعریفی حصنات ایس پی ڈالفن عثمان تاریخ نے اہل کاروں سے ملاقات کی اور کار کردگی پر شاباش دی پی آر یو ستو کتہ نے وارداد ناکام بناتے ہوئے ڈاکووں کو گرفتار کیا تھا جبکہ ڈالفن ٹیم شہدرہ نے گاڑی چور گینگ اور سنیچرز کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا تھا ڈالفن ٹیم نے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کار کردگی کی عالی مثال قائم کی ایس پی ڈالفن عثمان تاریخ کا کہنا ہے کہ ڈالفن سکوار ڈاکووں سٹریٹ کریمینلز کے خلاف موثر حکمت عملی کے تحت کارروائیاں کر رہے ہیں انویسٹیگیشن پولیس کی اہم کامیابیاں ڈی ایج انویسٹیگیشن اتھر اسماعیل کی ہدایت پر اشتہاری ملزمان کے گرد گھیرہ مزید تنگ کر دیا گیا ہے انویسٹیگیشن پولیس لاہور نے چوری رہزنی فراڈ دھوکہ دہی سمیت جالی چیک کے مقدمات میں مطلوب ساتھ اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا گرفتار اشتہاری ملزمان میں ارشد، نائیم، امیر، علی مقبول، ناصیر اور حیدر شامل ہیں گرفتاریاں تھانا مستی گیڑ، سمانہ آباد اور مزنگ انویسٹیگیشن پولیس نے کی ہیں ڈی ایج انویسٹیگیشن اتھر اسماعیل کے مطابق اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے چاہ رہے ہیں راولپنڈی پولیس نے قلیل وقت میں گمشدہ بچی وجیہا کو والدین سے ملوا دیا پیر وداہی پولیس کو ایک گمشدہ بچی ملی ورسہ کو ڈھونڈنے کے لیے راولپنڈی پولیس نے انتھک کاوشیں کی اور مختصر وقت میں باحفاظت والدین سے ملوا دیا میاں والی پولیس غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف سرگرم ہے ایس ایچو تھانا موسیٰ خیل انسپیکٹر اختر حسین اور ان کی ٹیم نے دورانے چیکنگ عبدالغفور نامی شخص سے چوالیس بور رائیفل برامت کر لی ملزم کو گرفتار کر کے دھانا موسیٰ خیل میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ملزم کے خلاف مزید کارروائی جاری ہے یہ تھی اب تک یہاں خبریں مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایس ای ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پر